اموشنل سین ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں کنٹرول پھر بار میں ملتے ہیں آپ لوگ سے نا اممہ کٹا کر رکھیں گی دودھ تم لوگ آکے ہفتے بعد اٹھا لینا اممہ جی سے ہماری مناقات ہو چونکہ ان کو ڈھوننا پڑتا ہے اسلام علیکم ویلکم آنی اولا کیا حال چالیں ٹھیک ٹھاک ہو جی اسی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں ایک نئی ویڈیو دیویٹرون جی خوش آمدید سین یہ ہے کہ جو وقت قریب آتا ہے تو بندے کے دل کی ڈھلکنیں ٹیز ہوتی ہیں میرے اندر تو ایک عجیب سی فیلنگ بھی آتی ہے ایسے نا جس ہمیں نا ویبریشن سی کوئی آ جاتی ہے پتہ نہیں کیا چاہتا ہے میں نا جا رہا ہوں میں نے جا رہا بلکہ ہم جا رہے ہیں تو جب تک بندے جاتا نہیں ہے تو عجیب سی فیلنگ آتی رہے ہیں ہاں یہ ٹیمشن سی ہوتی ہے تو ابھی نا ویسے ٹیمشن ہے اچھی خاصی نا فیلنگ آ رہی ہیں تو وہ پتہ نہیں فیلنگ کب تک چلتی ہیں کوئی پتہ نہیں ابھی آپ کی کیا چل رہی ہے سین میرے تو تھکاوٹی نہیں جا رہی ہے ایسے رکھتا ہے نا میں تھکی بڑی ہوں تھکی بڑی ہوں تھکی بڑی ہو ہاں وہ پتہ نہیں جانے کا سوچ کے تھکاوٹی ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ بن جائے آچھا نا بندہ سوچتا ہے کہ نا بھئی ہم جانے سے پہلے جب پلان کر رہا ہوتا ہے بڑا بندہ جوش کے ساتھ کرتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے جب پلان ہو جاتا ہے کام کی طرف بندہ بڑھ جاتا ہے پھر مطلب اتنا کچھ بڑھ جاتا ہے کہ پیچھے ہٹنا انتبارہ ساں مشکل ہوتا ہے ذریع بات ہے اگر ہٹے گا تو نقصان کرے گا تو وہ پھر اس کے بعد سین عجیب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہم ابھی سوڑے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ نا یار ہمیں کیوں فیلنگ ایسی آتی ہیں کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں تو وہ بے گم یہ کہہ رہے تھے ہی نا کہ مطلب چونکہ ہمارے پاس نے اپنا پورا سہٹا پہ پورا گھا رہ رہے ہیں ایسی یہ کھانا بانا ساو فیملی میمبر ایک ساتھ سارے باقی فیملی والے بھی ایک ساتھ ایک جگہ پہ تو ہم جیسے بندے کے لئے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور باقی مشکل ہوتا ہے آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں بھئی ہوتا ہے لیکن یہ نا تھوڑا سا پھر بندے کو دل گردہ ترکڑا کرنا پڑتا ہے کابو کرنا پڑتا ہے بندے کو نا کہ نہیں یار اب کچھ نا کچھ زندگی میں نا کرنا پڑتا ہے ایک ہوتا ہے سیف زون مطلب ایک ہوتا ہے کمفٹ زون تو کمفٹ زون سے بندہ جب نکلنے کی کوش کرتا ہے زیرک گال ہے تھوڑی جی تو بندے نے مشکل آن دی کیا تھوڑی جنہیں تھوڑا سی زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو بھائی سب ابھی تو ہمارے میں تھوڑی سی نا ہمارا کیفیت تھوڑی سی عجیب سی ہے لیکن ابھی یہ میں ٹکٹس وغیرہ بک نہیں کی ویزے کا تھوڑا سا انتظار ہے انقریب تھو بس دو چار دنوں تک آئی ہو ہنڈر پرسنٹ چانس ہے کہ ہمارا ویزہ آ جائے گا کیونکہ اتنا کوئی خاص اس میں وہ وعدی بات نہیں ہوتی کہ لیٹ سے ویٹ ہو جائے یا وہ والا سین یا نہ لگے مطلب نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہوتے ہیں کہ لگ جاتے بھی سے تو آئی ہوپ ویزہ تو مارا لگ جائے گا اس کے بعد میں ٹکٹس وغیرہ بک کرنی ہے تو اس کا پروسس سارا کرنا ہے وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے اور سب سے بڑے چیز کل ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی نا صاحب لوگوں نے یہی کہا کہ سب گھر جو ہے نا امہ جی کو دیکھ جانا تو ہاں ہم نے بھی یہی پلننگ بنائی ہے کہ گھر امہ جی کو ہی دیکھے جائیں گے ان کو قائد آئیں گے اور ایک خاتون ہے یہاں پہ آتی ہے تو اس ہی کے ذمین لگائیں گے کہ ہفتے میں ایک دفعہ چھانٹا کھونٹ کی کر دیں گی آہ صفائی ہو جائے گی پنکشن کے چلا دیں گے نا تو خواہ شوا پھر جائے گی تو سمان سمون سارا کچھ نا سیٹ پڑا رہے گا بھی کوئی چیز بیچنے سکنے کا کوئی غرض نہیں ہے نائن بیچنے کا کوئی فائد ہے تو پہلے دل کو پکا کرنا پڑے گا جب پکے ہو گئے نا تو پھر بندہ یہ چیزیں ساری کر لے لیکن پھر بھی گاؤں کا گھر ہے زیاری بات ہے پاکستان ہمارا ہی ہم لینڈ ہے تو یہاں پہ آنا جانا تو رہے گا اور آنا جانا ہے تو گھر ہو تو اس حکون دیتا ہے ابھی تو ہمنا اگلے گھر کی پریشانی میں ہے کہ ہم اگلا گھر جو ہے نا جہاں پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ گھر کس طرح کا لے ہم نے دو مش آپ لوگوں سے مشروع کرتے ہیں دو آپ سے نے جو بغیر فرنیچر کے گھر ہے نا وہ تو کافی سارے مل جاتے ہیں ہم 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 وہ تو مل جاتے ہیں ہر جگہ میں سارے بات تو وہ ٹورسٹ آریا ہے زیشان سے باری بات ہوئی تھی تو وہ بتا رہا تھا کہ بغیر جو فرنیچر کے گھر ہے نا وہ تو بڑے ایزی آرام سے مل جائے گا ہم 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 ہمارے انڈونیشیا میں کو جان پچان والا بندہ نے جو یہ کام کرتا ہے پر اپرٹی شاہٹی والا تو ذرا لکھ کے بیجے نا یار لیکن پھر بھی ہم ہمیں سب سے جو بڑی امید ہے نا وہ ہے زیشان بھائی سے وہ چونکہ وہاں پہ آل ریڈی سیٹل ہیں ان کی پوری فیملی وہاں پہ ہے تو ہم اسی کے پیچھے ہیں اسی نے یہ میں لے کے دینا ہے لیکن پھر بھی سلاہ مشورہ تو ہوتا ہے نا سلاہ مشورہ کے لیم انہیں لیکن میرے خیال میں ہمیں فرنیچا گار یہ اچھا رہے گا چونکہ دوسرا گار میں تو پھر ہم فرنیچا لیتے رہ گئے تو بس پھر کام پھر پڑ جانا ہے ابھی تو شروع کے دنوں میں تھا ہم وہی لے کے رہتے نا ہستہ ہستہ جب وہاں کے محول میں ہم ارجسٹ ہوں گے پھر گھر کا کر لیں گے ہم ابھی تو نہیں جاتے ہی ہم بھئی گھر بھی خرید لیں اور خرید سکتے ہیں کوئی اس کے لمبے چوڑے بھائی سب لمبے چوڑے پراسس ہوتے ہیں کمپنیاں بناو یہ ایک اور اس کے بعد جاکے نا کوئی پراپارٹی بغیرہ خرید سکتے ہیں ابھی تو بھائی سب کوئی کمپنی شمپنی بناتے ہیں وہاں جاکے ویزے کو میچیور کریں گے اس کے بعد جاکے یہ پراسس ہیں گے لیکن اس سے پہلے بھی یہی بات ہے کہ پہلے ویزٹ کرتے ہیں گھونتے پھرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے ہاں بھلکل ایسے اے نوے اتھا جاکے پیچھا 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 لیکن تھوڑا سی چین وات لینے کابو ہونڈی کوشش کرنے کی یار کچھ نکلنا بھی سیکھ لئیے کمپنی کچھ نکلی ہے تھوڑا سی مشکلات پیش کریں اور کچھ مشکلات کو برداشت کریں تو پھر بندہ تھوڑا سا آگے بڑھنے کی بھی اس میں حیمت آ جاتی ہے پڑے رہو بستر پر بیڑے پر تو پھر تو پڑے ہی روگی نا چلتے ہیں ٹھوڑا سی کنفیوجن تھی وہ میں نے کہا آپ لوگ کو دل کا ساتھ بوجھا ہے ہلکا شلکا کرتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ شاید آپ لوگ کو فیل نہیں ہو رہا ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں ہم نے کبھی شفٹ نہیں نہیں کی ہم کرائے کے گھروں میں نہیں رہے تو ہمیں مشکل ہو رہی ہے ان لوگوں کے لئے زیادہ سانی ہے جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو لیتے ہیں وہ تو کہیں بھی چلے جاتے ہیں وہ ٹرال کتے رہتے ہیں نا یہ وہی جیسے ہم سیٹی میں گئے تھے اپنے جھنگ سیٹی میں تو وہاں پہ ہمیں مشکل ہوئی یہاں سے لے جانا ہم تھوڑا تھوڑا سمان کر کے لے گے وہاں ہم نے دھیر لگا دیا رہے ہم پھر بھی نہیں سکتے لیکن اب جا رہے ہیں ہم نے اصل میں نا ہم کیوں جا رہے ہیں ہم یہاں بھی تو رہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا جگہ چینج کر رہے ہیں ہم وہ چلے جیسے تھوڑا 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 ہماری بات ہو گئی تھی سارے چیزیں ویسے سب بھی فیملی سے ہماری پہلے بھی بات ایک دفعہ ہو چکی ہے کہ ہمارا بھئی یہ فیلوگرام بن رہا ہے تو ابھی آج انہوں فائنل ہماری تیاری پکی ہو چکے ہم نے پیسے دے دی ہیں تو وہ کیا کہتے صداقت دے گا رہے ہیں ان کو پیلے کے گھر جانا پڑے گا آج سا جی بات سر فیملی جناب 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 جی اما جیسے ہماری مناپاہ تکی ان کو دھوننا پڑتا ہے یہ نا ہر طرف جا کے ناس میں ڈیوٹی دے نہیں کدی منوور دے رہے کدی صداقت دے رہے کدی وسیم دے رہے کدی اسا دے رہے ہیں انہوں جناب جی صداقت دے رہے ہیں کابو کیتے گئی نا مخت خونہ جاٹھ مجھ دے رہی ہے اگلی ڈیوٹی تھی آجا یہ صحیح ہے جنب چلتے ہیں گھر بھائیں بیٹھ کرنے سکون سے بات کرتے ہیں لبائی صرف اممہ جی بھی آ چکے ہیں بیگا بھی آ چکے ہیں اچھا جی فائنل ہو گیا تو ہم نے ڈسکس تھوڑیا کیتا ہے کہ بھئی یہ ساڑا پروگرام ہے جاواندہ کال مونہ سی ویڈیو یہ بنائی آئی کہ بھئی نا ہم بھئی گار کس کی حوالے کریں سمان کا کیا کریں کیا پروگرام بنائیں تو پھر سب ہی نے یہی کہا ہے کہ اممہ جی جو گھر پہ ہیں تو ان کے زمین میں لگا آ کے جاؤ دوسری یہ چیز ہے کہ بھئی اگر پروگرام ہے کچھا پکا بھئی جان دے نہیں جان دے کی ویزا لگ سی کستہ لگ سی ہون ماشاءاللہ سے پیسے پو سے دے چھوڑے ہونتہ پروگرام یہ ہے کہ بھئی ہونتہ پروگرام پکا ہے زیاری بات ہے آپ تو جانا ہی پڑھے گا آپ پیسے دے دی ہیں سارے پیسے فینل کر دیں تو سوار یا منگل میکسیمم یہاں تک مرابیز ابھی آ جائے گا تو وہی اب ہم نے کہا کہ اب نکلنا زیادہ زیادہ نو مطلب نو دستریک تک نکل جائیں گے آٹھ نو دن آسات آٹھ دن رائے گے بھگی وہی ایک تو ہم نے کہا کہ بات تو پہلے ہو چکی تھی لیکن اجازت بھی لے لیں جان دا موڈ ہے توڑا کی رائے ہیں جان دا چاہی دا کی شدول ہے تو میرا پودرے موڈ ہے تیرا میرے نانگلہ تھے کہ کیونے میں تیسے ہوں ٹکٹ کٹائی میں کیوں پہلے سے نہیں نہیں تو پہلے جس سے ٹکٹ کٹائی میں تیرے نالے کو ڈسکس کیتا ہائی نہیں گالت کیتا ہے میں سارے سارے پروگرام ہے میں دارا سمجھے تھے میں تک چپکہ ہے پتا بھی پتتی رہی ہے نا ہاں آپ پوچھتے ہیں بڑے بڑے ملکوں نے ملوی چانس ہوند ہے کہ مطلب لگ سی نا لگ سی کی پروگرام بڑھ سی کہ ہونے سے بارے زین بنائی کھلوتے ہیں ایتھے گار بھی اٹھے سارا ہے مطلب بڑے سارا شہٹا پہ بڑے سارا گار ہے سامان دنال بھریا پیا ہے ہارشہ نال اے بھی ہے اے بیسی آنے کوئی اسے حساب لاکے جائے بھی ہارشہ خراب نہ ہوئے ہاں ڈی یہ تھا مسئلہ ہے نا میں ہارشہ نتالے لاکے جائے ہواں ہواں تھا اور ہی نا لگے پہ خراب ہونے ہیں لنے چلو اے تر خراب تودے پہ تو راضی بازی ہیں خوش ہو کے ساں گال نہ راضی ہیں اللہ تو انہوں نے ایک قسمان ٹھوڑی بڑا ہے خوش ٹھوڑی بڑا ہے میں مرطان کیوں پر باندھ کر رہا ہاں دنیا ہو دی یہ بار مرطان تے کہ میرے تو تسا نہیں ہی ہر کوئی بات آئے میں آنیا کہ جو سے ملکوں شروع ہونے پوچھے واس مطلب نہ کر آنوں میں نہ کر آنوں میں نہیں کر سکتا ہوئے یہ مسئلہ ہے کچھ پکی بڑھائیں کچھ پکی بڑھائیں کچھ پکی نہیں ہاں نہیں ہاں ساڑھے بھی انہیں چاہیے کچھ پکی بڑھ سموڑ کچھ پکی جھون گال پکی ہوئی کھلی ہون تا سے جاندے ہیں جاندے ہی پوری فیملی ہیں ہاں جاندے ہی سارے فیملی ہیں اللہ خیرنا رائے دے سنے کہ ذہن دے ویچ بھی لائے دے کھو اللہ کام یام کرے اچھی گالنا چلو بندہ نہیں نہیں بہتو خوش ہو کے دعا شوات دے کے سنے اچھ گل ہونا بہت اسی اگر کامیاب ہوئی ہے دیکھو نا ماں دی دعا جڑی ہون دی ہے نا وہ سہارے نلو وڈی ہون دی ہے اسی آت ہونتے ہیں اسی اکسہ بھائیں اوپر نیچے گل ہون دی ہے مونوی صاحب تو وڈی چیز اے ہون دی ہے کہ ماں دی دعا نلو سیتنا کچھ وڈی ہیں اس وغیرہ تو گزارہ نہیں ہون دا بندہ انہوں نے دعا چنگی دیکھ بندہ ماں پیو گھلے نا تو وہ نا بندہ نے نال ملومن دے پہ ایک سہارا نال چلدہ بھی ہے اسی آنے بہتو خوش ہو کے دعا نال دے دے گھال بہلا تو انہوں نے کامیاب کرے باقی چکا چکا لگ دا رہا ہے اسی کو اتنا کوئی نہیں ٹکٹ مہنگ جڑے نا تقریباً دو لاکھ رو پہ دے بیچے نا ہک بنجا تھا ٹکٹ ہے آن جاندہ فلائٹ کریے نا دو لاکھ رو بھی ہے بندہ آ جاندہ ہے کوئی تو کوئی پہ ایسے ہوئے تو پھر آ جاندہ ہے پیسے نا ہوں تو موٹ بندہ میں نہیں آسکتے موٹ بہ میں ہو تو آپ نے ایک زی لے تو اسے زی لے بہت دے ہو پھر بھی نہیں بندہ آسکتے اللہ 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 اسی بھی آنے پچھلے بھی رہو اسی بھی خیر کریے گا جا بھی ہے دعا بھی کرو دنال پرگرام بھی چکار بھی سمبالو اس حلائی دیو دو بھی تری دو آتنا ساڑی نا پیسے بھی لگنے دیو صحیح غلط کا نہیں ہے دیکھیں نا ہم پڑے لکھیں ہیں ہمیں پہلے بھی ایک دو جگہ پہ اصل میں نا چھوڑنا بڑا مشکل ہو مطلب بورا گھار بار اپنا فیملی سارا ہے لہو یال دو سوکتا ہے ایک دو دے بندہ بھائیوال ہوندہ اٹھے تو جا کے مان ہمیں چھوڑا کوئی نہیں ہاں 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 تو نا پھر نتا چاہی دا نا ہاں 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 پیسے دیتی بیٹھے ہیں ہاں پیسے دیتی میں میری تو دعای اللہ تو ان کام دیا بھی ہاں بس دعا ہاں شکر اگر وہاں پہ ہم زیادہ لمبے ٹائم کے لئے رہتے ہیں تو وہاں پہ گھر شرک کریں گے وہ بھی کریں گے سن وآہ یہ آید کہ وہ زمان سکتا ہے۔ ہاں وہ دیکھکٹ فہنی کہہ رہی تھے کہیں کہ سان کو دودھ بھی اٹھانا ہوتا ہے وہ لوگوں نے۔ جب آپ سان کو دودھ بھی اٹھانا ہے آپ لوگوں نے۔ میں نے کہتا ہے کہ کہ سان کو دودھ بھی اٹھانا ہوتا ہے۔ واپس آکے اممہ کٹ آکار رکھیں گی دودھ تم لوگ آکے ہفتے بعد اٹھا لیتا میں نے کہا بھی اتنا رہا کری بھی نہیں ہوتا اللہ خیرنا اللہ جیسے دعا ہے شکور اللہ جیسے دعا کریں گے اللہ میں دعا کریں گے بلکل ایسے ہی ہے اللہ سننا جیسے دعا کریں گے سانتا مڈی خوشیوں دیں گے اللہ میں اکلام یابینہ دیں گے مورے مفت کو اللہ بچا ہے مورے مفت کو اللہ بچا ہے اگر سکھی پہایاں گھات بجنے اگر سکھی اسی بیٹھے رف یہ نہ تا پھر ان یہ بیٹھے رہا ہے اگر جیتے ہیں تو سا تاننوں اپنے جیسے ہم نے تکلیف نہیں دین دے تا پھر اگر سا نہیں بہت سکتے تکلیف تو دین ہی ہم دیئے مشکلت ہے کام مورے سان بڑا مشکلت ہے خاص کر مہین تا بڑا جیب جیہ فیل ہون دا بیا بیا جا ہوا ہے یہ ہے نیوہ سان مہندہ پیا چلتا پھرتا رہنے بندوں کے لئے آسان ہوتا ہے زبردستی اممہ رکھ لیتی ہے ایک بچہ کبھی دونوں رکھ لیتی ہے ہمیں لینے جانے دیتی ہے بھئی سارے نہ جاؤں سارے دوکھ سوک زندگیتہ ہونے سے ہوتا ہے کوئی بطن نہیں دی مونے سارے چل دی ہیں پہنے دوکھ سوک زندگیتے نہ لی سارے سنبھالنے ہیں سنبھالنے ہیں کیا ہفتہ بھی سفائی کراچھوڑی تو باقی تھی بیٹھا ایسی شای سے چلایا پکھ شکے چلا کے بیٹھا جسرے سنبھالنے ہیں خراب نہ ہو جاوے چیز آہاں نیندی دی راستے اللہ خیر پر ایسے کوئی نہیں ہوں تھا زندگیتہ کی موت تھا کوئی نہیں پتا کس سے تھا کی پتا ابھی ہمیں باہر جانے پہ کہہ رہے ہیں بھئی ہم جب نکلتے ہیں اولاد نکلتی ہیں ماں کہتے ہیں اللہ خیر سے لے جائے ابھی آپ دھارے میں ایسا سوچنے لگ گئی ہے نہیں ایسا نہیں ہوئی تھا یہ ماں ہونڈا نا کہ بھئی اممہ پہ چوبا دی ایسے رضیمیں لاکی جساں ہیں بس اللہ خیر پہ بس آپ رونے لگ گئی ہیں آپ کو رونے لگ گئی ہے changed me مان آپ 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 ژیWA ژیWA بھیری نتی میں مل ژیWA اپنی اوائز لیٹر تو یہ نا واسیم کو بھیجا بھی نہیں تھا وہ پہلے ہی پرشاہ کے روڑنا خورکا دیتی تھی تو یہ تھوڑا سے ہوتا تو ایک مشکل سا رہا ہمیں باری�ری سا رہا ہوا ہم دھروز ہی روڑتی ہے ساری کارنے بہم دے ہی ہی رہا تھی 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 سامنے پاکستانے رسیم ہے دو تین سال ہو گیا کوئی نوکری مل دی بہی ہے ترہ سال ہا تھا جو نوکری نہیں مل دی انجینئرنگ کی ہوئی ہے وسیم نے اس کے باوجود ایسی نوکری والا سین بھی نہیں یہاں پر بن رہا یوٹیوب مجبوری بن ہوئی کہ اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے چلو ہم نے تو جب چھوڑی اس ٹین پر چھوڑ دی کوئی نہیں گزارہ چل رہا ہے لیکن یہ وسیم ہے مطلب اس کا بھی تک سین نہیں بن روزگار ہے ہی نہیں یہاں پہ ویسے یہ ہوتا ہے کہ جو کم عمر میں نکلتے ہیں وہ ہوتے بڑے پکے ہیں وہ پکے ہو جاتے ہیں ان کو پھر سمجھ آ جاتے ہیں دنیا دارے سیکھ جاتے ہیں اب جس لڑکے کے ساتھ ہم کہہ رہے اس کی بھی عمر چوبیس سال ساری ہے اس نے ایک دو شادیاں بھی کارلی اپنی وہاں پہ سیٹ کر لیا گھر کر لیا سارا کچھ بچے سب سیٹ ہے اب اس کے لئے کوئی پرشانی بھی نہیں ہے اب اس کی ماں بھی آپ سے بھی زیادہ تھی عمر کی لگ رہی تھی نا اور طبیعت بڑی ہے کہ اب وہ باہر باہر کے کسی بھی ملک جاتا ہے وہ اڈجیسٹ ہو جائے گا یہاں آتا ہے یہاں بھی رہ لے گا ہمارے لئے مشکل ہوتی ہے براہل جی اب مجھے کسی میں گھار لگاتے ہیں اور یہ خیال رکھیں گی اور ہمیں پیچھ سے دعا اور پیچھ سے دعائیں شوائیں بھی کریں گی تو انشاءاللہ پھر صفر کرتے ہیں محمد انشاءاللہ پھر صفر کرتے ہیں وہ کہاں آمکستہ ملک کیا ہمیں رہ لڑے روڑے روکٹ کرنی تھے ہاں کرنے ہم دیکھی کریں یہاں نکلتے ہیں پاکستان میں نران کا حالات ایک جیسے ہوتی ہیں تو بار کوشش کر رہے ہیں ہم بھی یہ کوشش کر رہیں گے کہ اچھا سیٹ اپ بنے تو چلو پچھنوں کو بھی فیدہ ہو جاتا ہے پھر چلو ہمیں تو یہ اعتماد ہوگا نا کہ ایک بند اپنا تو ہے نا اگر علاقے کا بھی کوئی بندہ تو بندے کو اس کوئی مان ہوتا ہے تو گھر کا بندہ تو پھر تو اور زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی فیل ہوا کہ اپنے علاقے کا ہے کوئی نہیں آگا اس کو بھی فیل ہوا کہ یہ ہمارے علاقے کے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی اچھی فیملی تو یہ چیز تو فیدہ ہوتی ہے تو بھائی صاحب ہم ذرا سے یہاں پر تھوڑ سے ایموشنل ہو گئے تھے اور خیر ویڈیو پر یہاں پر انڈ کرتے ہیں بس ہمیں جی کے ذمہ کھاتے لگا کے جائیں گے یہ سارا سنبھالیں گی دعائیں بھی کریں گے سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے ان کی دعائوں کی تو مطلب یہ چیزیں پھر چلتی رہتی ہیں تو وقت ابھی ہمیں کھانا چاہنا کھانا ویڈیو کا یہاں پر انڈ کرتے ہیں کچھ سے گپ شپ کرتے ہیں پھر اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ